بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک جو مکھیوں پہ ہے یہ ہماری جو آج کل مصیبت پڑی ہوئی ہے موسم تھنڈا ہونے سے ہر مارچ اپرل میں بہت زیادہ مکھیوں کا بریڈنگ ہوتی ہے اور وہ انسانوں اور جانوروں دونوں کو تنگ کرتی ہیں لیکن انسان تو پنکھا اور اس طرح کی چیزیں لگا کے اپنی آپ کو بچا لیتا ہے مگر جانور بچارے جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے وہ کبھی سرحلاتے ہیں کبھی دھوم سے ایسے کرتے ہیں لیکن ان کی جان وہ نہیں چھوڑتی تو اس سے جانور سٹریس میں بھی آتے ہیں ان کا جو جگالی کرنے کا نظام ہے سکون اور آرام کی ضرورت ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس سے ان کا دودھ کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور مالک کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ جو ان کو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے پھر وہ اپنے گھر چلے جاتی ہیں یا پنکھے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو ان یہ اور نائی وہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں مکھیوں کو عام چیز سمجھا جاتا ہے لیکن یہ گندگی کی پیداوار ہے گندے محول سے ہم ان کو کم تو کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے تو کئی ایسے ممالک ہیں جیسے چائنہ ہیں وہ فلائی فری ہے وہاں مکھی آپ نہیں دیکھ سکتے ساف سترے دوسرے ملکوں میں جو یورپی ملک ہیں ان میں بھی جو ہماری مکھیوں والی وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے گھروں میں ٹائی فائیڈ اور بچوں میں ہیزہ آج کل عام ہے گرمیوں میں خاص جب مکھیاں عام ہوتی ہیں ان کے جرہ سیم لگتے ہیں اور وہ گھر میں مکھیاں تو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا بہت ہائی سٹینڈرڈ فیملی آج کل ہیں کہ وہ اندر مکھی وغیرہ نہیں آ سکتی دیہات میں آپ دیکھیں تو سارا مکھیوں کے بغیرہ بچی نہیں سکتے تو وہ سپیچلی جب گلاس اور کوئی میٹھی چیز پڑھی ہے یا بچے کا فیڈر ہے اس پہ بیٹھتی ہیں تو وہ ٹائی فائیڈ ہوتا ہے اور ان کو ڈیریا جو دست کی بماری لگ جاتی ہے جو کہ سب سے بڑی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ غربت کی وجہ سے ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو کنٹرول کریں اب ایسی سستی دوائیاں آگئی ہیں تو گھر میں بھی سپریے اگر کر لیں تو تھوڑا بہت کنٹرول ہو سکتا ہے اور جانوروں میں خاص کر جو اس کا جو میں بتاؤں گا آج ایک تو دوائیاں آپ کو اس میں سب سے اچھی جو ڈرگ ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیگاوان ٹرائی کلورو فارم تو یہ چھوٹے پیک میں بھی اب مل گئی بن رہی ہے دس بیس گرام کا پیک ہے اور بڑا بھی ہے جو دو سو پچاس گرام کا اس طرح یہ میڈیکل سٹور پہ عام مل جاتی ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹاکسک نہیں ہے یہ آپ جانوروں کے اندر اوپر بھی کر سکتے ہیں جانوروں کے اوپر کریں چارے پہ بھی پڑ جائے تھوڑی بہت تو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو کر کے آپ کو نلانے کی بھی نہیں ضرورت جانور چارٹ بھی لے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے مکھی کا شدید حملہ ہوتا ہے آج کل جیسے موسم ہے تو ان کی بریڈنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے تو آپ یہ جو ایک مکھی جو ہے ان کی عمر تو کم ہے یہ ایک مکھی ایک مہینہ زندہ رہتی ہے اس کی زندگی ایک مہینہ ہے لیکن جب اس کی بریڈنگ اتنی فاسٹ ہے کہ یہ جو مکھی مادہ مکھی ہزاروں کی تداد میں انڈے دیتی ہے گندگی میں جب موسم موسمی حالات بہتر ہوں جیسے آج کل ہے ٹمپریچر بھی پچیس تیس سینٹی گریڈ ہے اور نمی بھی ٹھیک ہے کانڈا وہ ایک دن میں اس کا لاروہ بن جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ زخم کے اوپر جانوروں کے کیڑے پڑ جاتے ہیں مکھی کا لاروہ ہے اگر زخم پہ ہم ایسی دوائی لگائیں جیسے فنائل کی لوشن ہی لگا دیں فنائل کا لوشن زخم کے آس پاس تاکہ مکھی نہ بیٹھے تو اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے تو اگر خدانہ خاصتہ کیڑے پڑ جائیں تو ان کو آپ آئیور میکٹن ٹی کا جو چچڑوں والا وہ لگا دیں تو اس سے کیڑے ختم ہو جائیں گے یا دیسی طریقے سے پٹرول کا کوئی لے کے اس میں ڈال دیں یا تاربین تیل کا روئی سے اس کے اندر لگا دیں تو اس سے بھی کیڑے مر جاتے ہیں بے تہاشا مکھیاں ختم کرنی ہے تو ان پہ سپری آپ کریں ڈیلی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک اور دوائی جو تیز ہے وہ فارم کے باہر کا آپ کر سکتے ہیں اس میں پاڈر ہے پچیس گرام کا ان کا سجینٹا کا تو یہ خطرناک ہے یہ فارم کے باہر اور ڈیلٹا میں تھرین ہے ایک دوائی اس کو آپ سپری کریں اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ صبح کے وقت نو دس بجے اور شام کے وقت مکھیاں زیادہ آتی ہیں تو ایک بڑے پلاسٹک پہ یا بوری پہ کسی جگہ بھی آپ چینی یا کوئی اور گھڑ وغیرہ بکھیر دیں تو وہ بے تھاشا مکھیاں آئیں گی اس کے بعد آپ اوپر سپری کر دیں پھر بوری کو بدل کے دوسری طرف کر لیں اور تاکہ وہ پھر بار بار مکھیاں آئیں گی تو دو چار دفعہ صبح ماریں اور دو چار دفعہ شام کو ماریں اس طرح سے آپ کا یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ چند دن آپ کریں گے تو وہ مکھیاں کی عبادی کم ہو جائے گی اور جاندوروں کے اوپر سپری کریں جو نیگا وان ہے ٹرائی کلورو فارم اور ٹیگا فان ہے کئی قسم کی جو دوائیں ہیں وہ چھوٹے بھی آپ آگئے ہیں پتہ نہیں بیس پچیس رپے کا ہے دس گرام کا تو وہ بڑا ڈبا لے لیں اور اس میں ایک دو دفعہ بشک آپ تو وہ بڑا ایزی ہے سپری کرنا تو آپ اس پہ سپری کریں تو انشاءاللہ اس سے بہت جلدی آپ کے جانوروں کی بچت بھی ہو جائے گی اور وہ آپ کو دعا بھی دیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے اگلا پروگرام ہوگا چچڑوں کو کنٹرول جانوروں میں چچڑوں کی بماریاں اور اس پہ کنٹرول تو اسی کے ساتھ خدا حافظ